سنگے ماں ڈرامے میں سنگر آتف اسلم کی ایکٹنگ دیکھ کر بہت سی پبلک کے ایسے کومنٹس پڑھنے کو ملتے بھی ہیں کہ آتف اسلم نے بہترین ادھکاری کرنے کی کوشش تو کی ہے مگر پتھانوں کے ایکسنٹ کو کافی کرنے میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکے یعنی کہ ان کے ڈائلاگ اور بولنے کا انداز پتھانوں کی طرح نہیں ہے مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آتف اسلم کی اپنی میند دل لگی سے سنگے ماں ڈرامے میں ہلمت کا کردار سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے آتف اسلم جو گانے کی دنیا کا ایک اتنا بڑا نام ہے کہ جب کبھی یہ بارت میں بھی گانا گاتے ہیں تو بارتی شو بھی ستارے بھی ان کی آواز کے دیوانے ہو جاتے ہیں اتنا بڑا سنگر جب ڈراموں میں کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرنے آئے تو بہت کچھ ایسا بھی سیکھنا پڑتا ہے جو شاید ناملی کسی سنگر کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا جیہاں آتف اسلم نے بھی سنگے ماں ڈرامے میں ہر اور سینئر ایکٹر سے بہت کچھ سیکھا ہے مگر ایسا ممکن نہیں کہ کسی ڈرامے میں ایکٹنگ گروہ نومان اجاز ایکٹنگ کریں اور باقی ایکٹرز نومان اجاز کی ادھکاری اور کام کو دیکھ کر کچھ سیکھ نہ پائیں جیہاں ریسنلی آتف اسلم نے سنگے ماں ڈرامے کی شوٹنگ سے متعلق بتایا کہ سنگے ماں ڈرامے میں ہلمنت کا کردار نے بانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا سٹیج پر ڈانس گانا ایک الگ ٹیلنٹ ہے مگر میرے لیے کسی بھی کیمرے کے سامنے لائنز یاد کر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈائلاگ بولنا ایک نئی دنیا تھی اور اس نئی دنیا کے ایکٹنگ کے سفر میں نومان اجاز میرے استاد ہیں سنگے ماں ڈراما سیٹ پر بھی نومان اجاز سے ایکٹنگ کے متعلق ایسی ایسی باتیں سیکھنے کو ملی جو کسی اور ادھکار کے کام کو دیکھ کر نہیں پتا چلتی کیونکہ نومان اجاز جب کبھی بھی کیمرے کے سامنے اپنی ادھکاری کرتے ہیں تو دیکھنے والے ان کی ایکٹنگ میں گم ہو جاتے ہیں سنگے ماں ڈرامے میں آتف اسلام کے نومان اجاز کے ساتھ کیمرے کے سامنے جو جو بھی سینز شیوٹ کیے گئے اس کی ریکارڈنگ سے پہلے نومان اجاز آتف اسلام کی بہت مدد کرتے تھے کہ یہ سین آپ نے کس انداز میں کس طرح سے میرے ساتھ پرفارم کرنا ہے سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ